تو جو یہ موجودہ بجڈ ہے اس بجڈ کے اندر تین تبدیلیاں جو ہیں وہ یہ کر چکے ہیں پہلا بجڈ پیش کیا تو اس بجڈ کی جو فگرز ہیں وہ فگرز ہی ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں ہو رہے تھے جو انہوں نے ٹارگٹس لیے ہیں اس کے بعد دوسرا بجڈ لے آئے اور اب تیسرا بجڈ جو ہے وہ اسیمبلی میں لے کر جا رہے ہیں اور جس قسم کی اسیمبلی کی حالت ہے وہ بھی کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے جس انداز سے اسیمبلی کو چلایا جا رہا ہے اس اسیمبلی کی اہمیت اور جو وقت ہے اس کا بھی انہوں نے بلکل خاتمہ ایک قسم کا کر دیا ہے اور میں آپ کے سامنے چاند دن کے جو ہے وہ جھوٹ سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک پہلا جھوٹ جو پاکستان کا مزدور جو دھیاڑی دار طبقہ ہے اس کے ساتھ بولا گیا شہباز شریف نے جیسے ہی سازش کامیاب ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی شکل کے اندر جو اپنی پہلی تقریل شہباز شریف نے کی تو انہوں نے کہا جی میں مزدور کی کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ پچیس ہزار روپے کرنے کا اعلان کرتا ہوں اور اس کا اطلاق جو ہے وہ اپریل سے ہوگا اسی تناظر میں پاکستان میں آپ کے پتہ ہے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد دھیاڑی دار ہے مزدور ہے جو کہ مختلف جگہوں کے اوپر اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر اور جس قسم کی مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے تیس فیصد مہنگائی کے اندر اضافہ ہو چکا ہے یہ پچھلے ستر روز کے اندر جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے تو سترہ جون کو ایک نوٹیفکیشن نکلتا ہے یہ نوٹیفکیشن میرے سامنے جس نوٹیفکیشن کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ منیمم ویج پچیس ہزار کا جو اطلاق ہے وہ یکم اپریل دو ہزار بائیس سے ہوگا چند دن بعد جو شہباز شریف نے تقریر کی اس کے اوپر نوٹیفکیشن بھی آتا ہے چند روز بعد بیس جون کو ایک نیا نوٹیفکیشن آجاتا ہے محکمہ لیبر پنجاب کی جانب سے دوبارہ پھر سے کہ جناب اس پچیس ہزار منیمم ویج کا اطلاق یکم اپریل سے نہیں ہوگا بلکہ اس کا اطلاق جو ہے وہ یکم جلائی سے ہوگا یعنی کہ پاکستان کے مزدور کے ساتھ بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے فراڈ کیا جا رہا ہے اس کو بھی لالی پاپ دیا جا رہا ہے یہ ہے شہباز شریف کی بہترین ایڈمنسٹریٹر کی صلاحیت جس کے اوپر وہ کہتے تھے بڑا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے بڑا اچھا عوام کو ریلیف ملے گا جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اپنی نوکری کے لیے سیویاں پیش کی تھی وہ برے طریقے سے جو ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں اور پچیس ہزار جو مزدور کو یکم اپریل سے جو انہوں نے ریلیف دینا تھا وہ یکم جلائی کے اوپر جا چکا ہے اپنے ہی نوٹیفکیشنز جاری کر کے اس کے اوپر یوٹن لے چکے ہیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جو سبسیڈی ہے یوٹلٹی سٹور کے اوپر وہ عمران خان کی حکومت کے دوران دی گئی ایک سال کے اندر ہم نے چوبیس عرب روپیہ سبسیڈی دی اور اس چوبیس عرب روپیہ سبسیڈی دینے کا مطلب یہ تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں پاکستان کی عمام ہیں جو عام آدمی ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکے اور دنیا کے اندر چالیس سالہ مہنگائی کے ریکارڈ بھی ٹوٹے آپ کے علم میں ایک دنیا کے اندر ایک پرائسز کا سوپر سائیکل بھی آیا کرونا کی اثرات کی وجہ سے اور دنیا کے اندر سپلائے چین بھی ڈسٹرب ہوئی لیکن اس وقت ہمیں بڑا تنقید کا نشانہ بناتے تھے جی مہنگائی ہو گئی ڈیڑھ سو روپے کلو گھی تھا جو گھی تین سو روپے چلا گیا جو پیٹرول 75 لیٹر تھا وہ پیٹرول 140 روپے کے اوپر چلا گیا اب میں آپ کو ان کے کارنامے بتانا چاہتا ہوں وہ بھی آج مفتا اسماعیل پریس کانفرنس کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے جی کہ چینی ستر روپے جو ہے وہ یوٹیلٹی سٹورز کے اندر جو ہے وہ بک رہی ہے ہم نے ستر روپے سے بھی کم یوٹیلٹی سٹور کے اوپر چینی فرام کی آج چینی کا عام مارکٹ میں ریٹ کیوں سستا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ان کے دور کے اندر گنے کے کسان کا کاشتکار کا اتصال ہوتا تھا 180 روپے ریٹ ہوتا تھا گنے کا جو کسان کا مقرر شدہ ریٹ سرکاری ہوتا تھا لیکن کسان کو 100 روپے 120 روپے ملتے تھے وہ بھی اس کو بروقت پیمنٹ نہیں ملتی تھی عمران خان نے قانون سازی کی میک شور کیا نہ صرف کسان کو سرکاری قیمت سے زیادہ قیمت ملی گنے کے کاشتکار کو بلکہ اس کو قیمت بھی بروقت ملی جو ملز مالکان کی بلیک میلنگ تھی وہ ختم ہوئی جو پیمنٹ نہیں کرتا تھا کسان کا اتصال کرتا تھا ان کے اوپر کاروائی ہوتی تھی اور یہ آن ریکڈ باتیں موجود ہیں اپنی جگہ پر یہی وجہ ہے کہ کسان نے گنہ زیادہ لگایا گنے کی پیداوار زیادہ ہوئی یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساڑھے چار فیصد گروت جو نظر آئی ہے پاکستان کی فصلوں میں دو ہزار چھ سو ارب روپیہ اضافی پچھلے دو سال میں کسان کی جیب میں گیا اضافی آمدن اسے ملی عمران خان کے دور میں کسان خوشحال ہوا اور آج پچھتر لاک ٹن چینی جو ہے وہ پاکستان کی ملوں نے بنائی ہے جو کہ پہلے پچھلے سال پچھپن لاک ٹن تھی اس سال بیس لاک ٹن اس سے زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ ساٹھ لاک ٹن ہے اس سے اضافی چینی اس ٹائم جو ہے وہ ملز کے اندر پڑی ہے جس کے باعث ریٹ مارکٹ میں زیادہ چینی کا نہیں ہو رہا تو اس کے اندر کوئی ایسا تیر جو ہے وہ شباز شریف کی حکومت یا مفتہ اسماعیل نے نہیں چلایا بلکہ ان کی نائلیاں کی تو اپنی داستان ہے اب میں آپ کے سامنے یہ یوٹلٹی سٹورز کی قیمتیں رکھ دیتا ہوں یوٹلٹی سٹورز کے اوپر جب ہماری حکومت تھی تو گھی دھائی سو روپے میں بکرا تھا آج تین سو روپے میں یہ بیچ رہے ہیں تو پچاس روپے تو پہلے ہی انہوں نے اضافہ کر دیا اوپن مارکٹ میں ہمارے دور کے اندر گھی کی قیمت چار سو سے چار سو دس روپے تھی جو آج ساڑھے پانچ سو سے پانچ سو ساٹھ ستر اسی روپے میں بکرا ہے یعنی ڈیڑھ سو سے دو سو روپے کلو کا اضافہ گھی کا ان ساٹھ ستر روز میں اس امپورٹڈ حکومت نے کر دیا اب میں یہ یوٹلٹی سٹورز کی قیمتوں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ میرے سامنے نوٹفکیشن یوٹلٹی سٹورز کا پڑا ہے یہاں پر جو دال چنہ ہے اس کا پہلا ریڈ ایک سو باسٹر روپے کلو ہے یوٹلٹی سٹورز میں اٹھائیس روپے کلو دال چنہ کے اندر اضافہ ہو گئے نیا ریٹ ایک سو نوی روپے ہو گیا ہے یہ شباب سپیڈ آپ دیکھتے جائیں بہترین ایڈمسٹریٹر اور ان کے جھوڑ کی کہانیاں جو آج مفتا اسماعیل بتا رہے تھے کہ یوٹلٹی سٹور میں بہت زیادہ چیزیں انہوں نے عوام کے لیے سستی کی ہوئی ہیں اسی طریقے سے جو کہ چنہ ہے جو کہ سفید چنہ ہے اس کی قیمت دو سو تیرہ سے بڑھ کے تین سو روپے ہو گئی ہے یعنی ستاسی روپے کلو چنہ کی چنہ سفید چنہ کی قیمت میں جوٹلٹی سٹور کے اوپر اضافہ کر دیا ہے تو پھر آپ کون سا ریلیف جو ہے وہ عوام کو فرام کر رہے ہیں ڈال مسور جو ہے وہ دو سو پندرہ روپے کلو سے دو سو ستر روپے ہو گئی ہے یعنی پچپن روپے کلو کا دال مسور کے اندر اضافہ کیا ہے تو یہ جوٹلٹی سٹور سے مفتا اسماعیل صاحب کون سے عام آدمی کو فائدہ ہو رہا ہے یہ ڈالیں تو روز مرہ استعمال کی ہیں عام آدمی تو ڈال کھاتا ہے مرگی تو ویسے ہی عمتہ شہباد نے بہت مہنگی کی ہوئی ہے تو وہ تو ویسے ہی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی تھی تو یہ ڈالیں اب عوام جو ہے وہ کیسے کھائے گی تو یہ ایک اور جھوٹ جو ہے وہ ان کا سامنے آ گیا یہ سارا ایک جھوٹوں کا تولہ یہاں پر جمع ہو گیا ہے جو آ کے آئے روز ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ملک کو کس سمت میں لے کے جانا ہے عوام سے آئے روز جھوٹ بولتے ہیں ایک اور جھوٹ بڑے ایک تواتر سے بولا جا رہا ہے کہ جی عمران خان ایک سو بیس عرب روپے کی سفسیری عمران خان نے دے دی یہ میرے پاس ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہے کہ ہمارے جو مارچ کا مہینہ تھا اس مارچ کے مہینے میں پیٹرل کے اوپر ہم نے بارہ عرب روپے سفسیری دی اور ڈیزل کے اوپر ہم نے چودہ عرب روپے سفسیری دی جو کہ ٹوٹل تقریباً اٹھائیس عرب روپے سفسیری کی مد میں بنتا ہے یعنی پیٹرل پہ ہم چوبیس عرب روپے چوبیس روپے فری لیٹر سفسیری دے رہے تھے ڈیزل پہ چالیس روپے فری لیٹر سفسیری دے رہے تھے اب اپریل اور جو میں کا معاملہ ہے اس میں ان کی حکومت آگئی شباز شریف گیارہ اپریل کو وزیراعظم بن گئے جالی وزیراعظم بنے امپورٹیڈ وزیراعظم بنے کرائم منسٹر وزیراعظم بن گئے اس کے بعد جو قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس میں جو سبسیڈیز دی گئی ہیں وہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور وہ تقریباً آپ کے علم میں ہونا چاہیے کوئی دو سو بیس عرب روپے کی تقریباً وہ سبسیڈی بنتی ہے جو کہ جس کے ذمہ دار یہ ہیں جو کہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا اور پیٹرال کی قیمتوں میں چوراسی روپے اضافہ فری لیٹر کر دیا ڈیزل کی قیمتوں میں ایک سو بیس روپے اضافہ کر دیا جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم تو چوبیس روپے سبسیڈی دے رہے تھے فری لیٹر پیٹرال پہ تو ساٹھ روپے تو انہوں نے اضافہ کیا وہ تو ان کے ذمہیں اور ایک سو بیس میں سے چالیس روپے ہم سفری دے رہے تھے تو اسی روپے ڈیزل پہ انہوں نے اضافہ کیا وہ بھی آپ کے ذمہیں ہیں تو یہ جھوٹ کس کو بول رہے ہیں آپ کس کو سنانا چاہ رہے ہیں یہ جو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے یہ پی ڈی ایم آئی ایم ایف بن چکی ہے اور عمران خان آئی ایم ایف نے کہا تھا ساڑھے سات سو ارب روپے کے ٹیکسز لگا دیں ہم نے نہیں لگایا تھے ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنے ٹارگٹس پورے کر کے دیں گے اپنی کمیٹمنٹس کو پورا کریں گے لیکن ہم ان کو ڈیفرنٹ طریقوں سے پورا کریں گے اور آپ نے دیکھا کہ اقتصادی سروے کے اندر واضح طور کے اوپر حقائق سامنے آگئے کہ ملکی ایکسپورٹس میں ستائیس فیصد اضافہ ہوا دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان کو جب حکومت ملی تھی تو برامداد چوبیس ارب ڈالر پہ تھی عمران خان ساڑھے تین سال میں حکومت جب چھوڑ کے گیا تو ملکی ایکسپورٹس بتیس ارب ڈالر کے اوپر تھی ستائیس فیصد اضافہ عمران خان نے کیا بند سنتے پڑی ہی تھی ٹیکسٹائل کو اتنے اتنے بڑے تالے پڑے ہوئے تھے پاور لومز کبار کے بہو بک چکی تھی عمران خان ساڑھے تین سالہ دور حکومت میں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس بارہ ارب ڈالر سے اکیس ارب ڈالر کے اوپر آ گئیں اور نئی ٹیکسٹائل انڈسٹری لگنا شروع ہو گئی نئی فیکٹرییاں لگ رہی تھی ساڑھے تین سال میں کرونا کے باوجود پچپن لاکھ نوکرییاں جو ہیں وہ ہم نے پیدا کی اسی اکانومی اسی بجڑ سے دو سو ساٹھ ارب روپے کا احساس پروگرام ہم چلا رہے تھے غریب آدمی کا اس کا سہارا بنے ہوئے تھے اس کا مدعوہ کر رہے تھے اور آپ نے دیکھا کہ سٹینسفرڈ یونیورسٹری جو کہ یو ایس کی ایک بہت بڑی یونیورسٹری ہے وہاں پر جو ہے وہ ریسرچ پیپر لکھا گیا ہے جو کہ دنیا کے لیے ایک مشلے راہ بن چکا ہے پہلے ہی احساس پروگرام ورلڈ بینک کا ایک چونتی سو پروگراموں کا ایک کمپیریزن کیا گیا مقابلہ ہوا اس میں احساس پروگرام جو عمران خان نے شروع کیا تھا وہ دنیا میں چوتھے نمبر پر آیا تھا اب سٹینسفرڈ یونیورسٹری نے اس کے اوپر مہر لگائی کہ یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے اندر فلاحی ریاست قائم کرنے کے لیے بہترین موڈل ہے جہاں پر آپ بوٹم آپ اپروچ سے جو عام آدمی ہے اس کو اوپر سے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کی بجائے آپ اس کو نیچے سے اوپر اٹھا رہے ہیں اس کی مدد کر رہے ہیں اس کو سوشل پروٹیکشن فراہم کر رہی تھی ریاست سہارا فراہم کر رہی تھی ہم ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹ کو ہم نے اپنے اجیب کیا ہمیں اٹھتیس سو چالیس عرب روپے کا یہ ٹیکس چھوڑ کے گئے تھے ہم ٹیکس ریفارمز لے کر آئے ہم نے باسٹھ سو روپے پہ ٹیکس کو جو ہے وہ چھوڑا اسی طریقے سے ملک کے اندر بڑی سنتوں میں ساڑھے دس فیصد اضافہ جو ہماری ٹوٹل جی ڈی پی دو سال میں چھ فیصد اضافہ اچھا خاصا ملک چل رہا تھا ایک ایسے شخص کو لا کے بٹھا دیا یہاں پر جن کا کام صرف این آر او لینا تھا اب وہ این آر او ٹو اور وہ جو نیب ترامیم ہے جس کی خورم دستگیر نے بات کی کہ ہم تو آئی اقتدار میں اپنے کیسز کے خاتمے کے لیے تھے عوام کے ساتھ تو ان کا ایجنڈہ ہی نہیں ہے یہ تو عوام دشمنی کر رہے ہیں یہ غریب کچھ حکومت آ گئی ہے یہاں پر اور جو بہترین ایڈمسٹریٹر تھا وہ بہترین ایڈمسٹریٹر بدترین ایڈمسٹریٹر ثابت ہوا ہے شہباز شریف پہلے پنجاب میں وزیراعلا ہوتا تھے اندوں میں کانہ راجہ ہوتا تھا پنجاب میں تو یہی ہوتا ہے کہ مثال ایسے ہے کہ باپ کمائی کر رہے ہیں بچے خرچ کر رہے ہیں یعنی وفاق کمائی کرتا تھا ان ایف سی سے شیر مل جاتا تھا یہ کبھی پول بنا دیتے تھے کبھی انڈر پاس بنا دیتے تھے آنیا جانیا جو ہیں وہ ان کی لگی ہوتی تھی شو بازیاں اب پچھلے دھائی ماہ سے آپ کو وزیراعظم ہے اب یہاں پیسہ اکٹھا کرنا ہے یہاں فیصلہ سازی کرنی ہے یہاں پر آپ نے ملک مفاد میں ازاد خارجہ پولیسی اپنا نہیں ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھنا ہے تو یہاں پر شہواز شریف بدترین ایڈمسٹریٹر جو ہے وہ ثابت ہو رہے ہیں اور ان کی جتنی کریڈنشلز بڑھا چڑھا کے پیش کیے جاتے تھے ناکام ہو گئے ہیں فیل ہو گئے ہیں رشیہ سے سستا تیل یہ نہیں لے پا رہے ان سے بات نہیں کر رہے رشیہ صدر کو ٹیلی فون کرنے میں کیا مضائقہ شہواز شریف کا فون کریں بلاول وزیر سہرو تفصلی بن کے کولمبس بنے ہوئے ہیں پوری دنیا کے چکر لگا رہے ہیں ان چکروں سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا کوئی فائدہ پاکستان کو نظر نہیں آرہا تو بنیادی طور کے اوپر ملک کو ایسی جگہ کے اوپر لے گئے ہیں جہاں ایک سیاسی عدم استحکام تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاشی عدم استحکام ہے چالیس عرب ڈالر درکار ہیں پاکستان کو آگے مستقبل کے اندر وہ پیسے کہاں سے لانے ہیں انہوں نے جو خود منی لانڈرن کرتے ہیں جن کا خود پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے کٹورا لے کر جو ہے وہ چیری بلاسم سے بوڑ پالش کرنے لگے ہوئے ہیں لیکن اپنا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہے خود اینارو لے لیا ہے مریم کے کیسز بند کر لیں گے شباز شریف کا ٹی ٹی کا کیس بند ہو جائے گا نواز شریف کے کیسز میں ختم ہو جائے گا اور جو کہتے ہیں جن ترامیم میں کیا ہے تو قانون تو بنائے جاتے ہیں جس کا اطلاق مستقبل میں ہونا ہو کوئی قانون ایسا نہیں ہوتا جس کا اطلاق بیس بائیس سال پرانے کیسز میں ہو جائے یہ نائٹی نائٹی نائن سے اطلاق ہو رہا ہے اور آپ نے نیب کو اٹھا کر اپنی تابع کر لیا ہے تو اب نیب کیا کرے گی نیب کے اوپر تو پھر ان اللہ ہے ان اللہ وراجیون پڑھ لینا چاہیے جو نیب کا حال انہوں نے کر دیا ہے جو ان کی خواہش کئی بار زبانوں کے اوپر آتی رہی ہے تو اب ملک کو اگر آگے لے کے چلنا ہے تو آج بھی سروے آیا ہے آئرس کا پہلے افسس کا سروے آیا تھا چونسٹھ فیصد عوام فوری انتخابات مانگ رہی تھی آئرس کا سروے آیا ہے ستاسٹھ فیصد عوام فل فور فوری انتخابات جو ہیں وہ چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کو انتخابات کی طرف لے کے جانا چاہیے ایک عوامی حکومت منتخب ہو کر آنی چاہیے جس کے پاس فیصلہ سازی کا اختیار ہو جو کہ عوام کی تکالیف کو جو ہے سمجھتی ہو عوام کی عمونگوں کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو جن کے اوپر سولہ عرب روپے کے ٹی ٹیوں کے ایف آئی اے کے جالی اکاؤنٹس کے پاپڑ والوں کے فالودے والوں کے کیسز نہ ہو تو یہ کیوں ڈرتے ہیں انتخابات سے کیا خوف ہیں ان کو انتخابات کا ساڑھے دین سال یہ نئے انتخابات نئے انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں اب کون سی گدر سنگی ان کے پاس آگئی ہے کہ جس سے یہ ملک حالات ٹھیک کر لیں گے یہ جو گیارہ جماعتوں کا ایک ٹولہ بنا ہوئے اب خبر آئی کہ پنجاب اور میں پیپلز پارٹی اور نون لگ مل کے انتخابات لڑیں گے تو میں نے تو ان کو مشورہ دیا ہے کہ یہ جو آپ نے جادو کی جفی ڈالی ہے اس جفی کو آپ ڈالے رکھیں اور اب آپ انتخابی یا نہ علائنس اپنا بنا لیں اور انتخابی نشان بھی آپ چیری بلاسم لیں الیکشن کمیشن سے اس کے اوپر آپ آئندہ انتخاب لڑے تو ان کو ہم چیلنج کر رہے ہیں کہ فوری انتخابات میں آئیں اور اگر آپ لوگ اتنی مقبول ہیں اتنی آپ کو خوف نہیں ہیں اتنی بہتنین ایڈمیسٹریٹر ہیں تو میدان سے کیوں بھاگ رہے ہیں میدان میں آکے عمران خان کا مقابلہ کریں یہ جو پسے پردہ آپ لوگوں کی سازشیں ہیں یہ جو نجم سیٹھی فارمولا ہنی مون پکچر کے تحت آگے ہیں کہ امریکہ کو اڈے بھی دے دیے جائیں اور حسین اکانی کہتا ہے کہ پاکستان سر چھکالے اور غلام حکومت یہاں پر آگئی ہے اور جو امریکہ کہتا ہے اس کے اوپر عمل درامت کر دیں یہ ہم نہیں ہونے دیں گے یہ پاکستان کی سوورینٹی کے اوپر ازاد خارجہ پالیسی کے اوپر کمپرومائز کرنے والی بات ہوگی تو لہٰذا فیل فور انتخابات جو ہیں وہ پاکستان کی مستقبل کے لیے بہت ضروری ہیں ملک کے اندر سیاسی ادم استحقام اور معاشی ادم استحقام کے خاتمے کے لیے برم صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بھی نیاب طرح مین کی بات کی کل حمران صاحب نے بھی بتایا اور وہ نے احنام میں بھی کہا کہ ایک تو یہ بتا دیں کہ کب تک آپ دیکھیں دو آپ کے سوالات ہیں پہلا تو یہ ہے کہ آئندہ چند روز کے اندر سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن جو ہے وہ دائر ہو جائے گی اور وہ پٹیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہم دائر کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اور ہماری یہ پوری امید ہے کہ یہ جو پرسن سپیسفک قانون بنایا گیا ہے پاکستان کی عالی عدلیہ اس کو جو ہماری استدعہ ہوگی اس کو ٹرن ڈاؤن کرے گی کیونکہ اس سے قبل الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں ترمیم کی گئی تھی جب نواز شریف ناہل تھے تو ان کو پارٹی کا صدر بنانے کے لیے نون لیگ پھر پرسن سپیسفک ترمیم کر کے آگی تھی الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں جس کو سپریم کورٹ نے ٹرن ڈاؤن کیا تھا تو یہاں بھی پرسن سپیسفک ترمیم کی گئی ہیں اور ہماری یہ استدعہ ہوگی کہ ان کو بھی ٹرن ڈاؤن کیا جائے اس پہ ہم اپنا مقدمہ پیش کریں گے جہاں تک آپ نے قیمتوں کی بات کی دیکھیں معاملہ کیا ہے ہمارا ملک کی چالیس فیصد عبادی خطہ غربت کی لگیر سے نیچے ہے ہم سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والے کو بھی سفسیری دیتے ہیں یوٹیٹی سٹور کا سفسیری دینے کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہاں پر جو آپ کا ایک پسا ہوا طبقہ ہے جو جس کی آمدن بہت کم ہے اس کو آپ سہارا فراہم کریں اس کو چنفہ آم کریں